نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر لباس کے کھڑی ہونے والی عورت حضرت قعب بن احبار رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا ایک عرصے تک اپنی خانکاہ میں عبادت کرتا رہا اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو وہ جواب دیتا تھا اللہ ہی میری ضرورت کو خوب جانتا ہے اللہ تعالی نے اس عابد کی خانکاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی تھی یعنی ایک انگور لگتا تھا جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیتا تھا اس طرح ایک قویل عرصہ گزر گیا ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت ہی حسین و جمیل تھی کہا اے اللہ کے بندے عابد نے لبیک کہا عورت کہنے لگی کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے عابد نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ ایک ہے کہار ہے حیون قیوم ہے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھ سے دور ہے اس لئے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو بزرگ نے یہ سن کر کہا کہ اوپر خان کا میں جاؤ عبادت میں مشغول ہو جاؤ اس عورت نے اوپر پہنچتے ہی اپنے جسم سے کپڑے اتار کر ننگی کھڑی ہو گئی عابد نے آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا تو تباہ ہو جائے اپنے آپ کو ڈھاپ لو یہ سن کر عورت نے جواب دیا تیرا کیا جاتا ہے اگر آج رات تو مجھ سے فائدہ اٹھا لے تو بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نفس تو کیا کہتا ہے نفس نے کہا اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا یہ سن کر بزرگ نفس سے کہنے لگے کہ تو تباہ ہو جائے تو میری ساری محنت ضائع کر کے جہنم کا ایندھن بنا کر مجھ پر میرا رب ایسا ناراض کرنا چاہتا ہے جو پھر کبھی راضی نہ ہو مگر نفس اور شیطان نے خوب بزرگ کو عورت کے متعلق بھیکایا بزرگ نے پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی سی آگ پیش کرتا ہوں اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو آج رات اس لڑکی سے فائدہ اٹھاؤں گا اگر نہیں تو کبھی بھی تیری نہیں مانوں گا حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد ایک دیئے یعنی چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا اس منظر وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی پھر اس بزرگ نے چراغ جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی ہوئی بتی پر رکھ دیا بتی جل رہی تھی مگر بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلا رہی تھی یہ دیکھ کر عابد نے چیخ کر کہا کہ اے آگ تجھے کیا ہوا جلاتی کیوں نہیں اس کے بعد وہ بتی اس کو انگوٹھے کو کھا گئی یعنی جل گیا پھر اس کی انگلیوں کو کھا گئی پھر اس کا ہاتھ کھا گئی یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچھ کر گئی پھر عابد نے اس عورت کا جسم کپڑوں سے ڈھاپ دیا جب صبح ہو گئی تو شیطان ابلیس لائن نے چیخ کر کہا کہ اے لوگو فلان کی بیٹی سے فلان عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا چنانچہ یہ خبر بالشاہ تک پہنچ گئی بالشاہ نے آ کر عابد سے پوچھا کہ فلان کی بیٹی کہا ہے عابد نے کہا یہیں میرے پاس ہے بالشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا اس کو کہو وہ میرے پاس آ جائے بزرگ نے کہا وہ مر چکی ہے یہ سن کر بالشاہ نے کہا چونکہ وہ زنا کے لئے رضا مند نہیں ہوئی حتیٰ کہ تُو نے ایک نحق جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے پھر بالشاہ نے غضبناک ہو کر اس عابد کو عبادت خانہ گرا دیا اس وقت کا دستور یہ تھا کہ زانی کو آرے سے چیر دیا کرتے تھے عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا اسے عابد نے آستین میں چھپایا ہوا تھا اور واقعہ کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو چلانے کا حکم دیا سنتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرہ چلا دیا جب آرہ عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو میں تیرا ثبت دیکھنا چاہتا ہوں اس کے صدمے نے میری عرش کے برداروں کو اور میرے آسمان کے مکینوں کو رولا دیا ہے مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم اگر عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا چنانچہ عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کا دنیا سے رقصت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس عابد بے گناہ کو شہید کر دیا گیا عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کماری ہوں اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نکل کیا یہ سن کر جو لوگوں نے اس عابد کو ہاتھ دیکھا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا یہ دیکھ کر لوگوں کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی پھر ان کے لئے قبرے کھو دی گئیں تو اس میں کستوری، امبر اور کافور کی خوشبویں مہک رہی تھی ان کا جنازہ پڑھنے کے لئے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے ندا دی سبر کر لو یہاں تک کہ فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چمبیلی کو انگایا اور لوگوں نے اس کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندہ اور اپنے ولی دوست کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا ہوا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی پچاس ہزار عورتوں سے اس ولی کا نکاح کر دیا اور میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انام و اکرام سے نوازتا ہوں سبحان اللہ اس واقعہ کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک مقربین پاک داون بندوں پر کتنا بڑا کرم فرما کر ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جن کے بارے میں انسان نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا آپ اس واقعہ کو دل کی آنکھوں سے پڑھئے کہ مرنا ویسے ہی ہے اگر آج نہیں تو کل سہی مگر اس عابد نے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایک حسین و جمیر عورت سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہونے کے باوجود اللہ کی محبت میں اپنے جان کی بازی لگائی پھر اللہ رب العزت کی قدردانی بھی دیکھئے کہ فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی دنیا ہی میں قبر سے خوشبویں مہک رہی ہیں یوں اس نے اللہ کی محبت میں دنیا کی عورت ٹھکرا کر زنا سے بچنے پر جان دے دی لیکن اللہ رب العزت نے اسے اپنی رضا مندی نصیب فرمائی جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمایا اور جنت الفردوس میں پچاس ہزار ہوروں سے اس کا نکاح فرمایا یوں اس کو ہمیشہ کے لیے دائمی نعمتوں سے مالا مال فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی گناہوں کے لیے دائمی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے